موسیقی دیر سٹوڈینٹس ویلکم تو ایزی مارکٹنگ سیگمنٹیشن اور ٹارگٹ مارکٹ سلیکشن کے بعد انی سے ریلیٹیڈ ایک اور بہت ایمپورٹنٹ کانسیپٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے پوزیشننگ تو پوزیشننگ کو ہم مختلف طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے کہ پروسس آف کریٹنگ اپرسیپشن ان کنزیومرز مائنڈ ریگارڈنگ the nature of a brand relative to its competitors یعنی کسٹمرز کے مائنڈ میں ایک پرسیپشن کریٹ کرنا اپنے برینڈ کے بارے میں دوسرے برینڈ کے مقابلے میں اس پروسس کو ہم پوزیشننگ کہتے ہیں اسی طرح ہم اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں what place your brand occupies in customer's mind relative to its rivals رائیولز کہتے ہیں کمپیٹیٹرز کو یعنی دوسرے برینڈ کے مقابلے میں کسٹمر کے دماغ میں آپ کا برینڈ کہاں موجود ہے کس چگہ پہ موجود ہے کس پوزیشن پہ موجود ہے کس رینک پہ موجود ہے اسے ہم پوزیشننگ کہتے ہیں اور پوزیشننگ کو ہم ایک اور طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں statement that shows what, why, when and whom of a brand یہاں what سے مراد ہے brand image یا brand promise یا brand کا claim یہ کہتا کیا ہے اس کا image کیا ہے why سے مراد ہے یہ کون سی need کو fulfill کرتا ہے کون سی problem کو solve کرتا ہے اس کے پی او پیز یعنی points of parity کیا ہیں اس کے points of differences یعنی پی او ڈیز کیا ہیں یہ پی او پیز اور پی او ڈیز ہم آگے ایک topic آئے گا differentiation کا اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تیسری چیز ہے when یعنی when to use it دوسرے لفظوں میں ہم اسے use it situation کہہ سکتے ہیں اس brand کو کب کس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے چوتھی چیز ہے whom یعنی آپ کی target market user profile یعنی کون لوگ اس brand کو استعمال کرتے ہیں تو definition سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ positioning دو چیزوں کا نام ہے دو points ہیں یا دو bases ہیں پہلی چیز کہ what is our brand customer کے نظیق ہمارے brand کا image کیا ہے وہ اسے کیسے define کرتا ہے کیا سمجھتا ہے دوسری چیز what is its position relative to others customer کے نظیق دوسرے brands کے مقابلے میں اس brand کی position کیا ہے جیسے مہران اور پریس دونوں ہی vehicles ہیں لیکن دونوں کی positioning entirely different ہے اس کے بعد ہے competitive positioning اس کو سمجھنے کے لیے اس screen پر ایک model دیا گیا ہے جس میں تین parties ہیں اور چار different zones ہیں اور یہ zones مختلف positions کو ظاہر کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ خود ہیں آپ سے مراد ہے کہ آپ کا brand سب سے بہتر چیز کیا کرتا ہے پھر آپ کے competitors ہیں ان کا brand سب سے بہتر چیز کیا کرتا ہے اور تیسری چیز ہے consumers کہ ان کو چاہیے کیا تو آپ اور آپ کے competitors کے درمیان جو common area ہے اسے dump zone کہتے ہیں یعنی جس میں آپ بھی اپنا best perform کر رہے ہیں competitors بھی اپنا best perform کر رہے ہیں آپ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں لیکن اس لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ customer کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ dump zone میں دیکھیں تو customer یہاں پہ absent ہے تو آپ کس لڑائی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر دیکھیں کہ ایک losing zone ہے جس میں آپ کے competitors موجود ہیں اور customers موجود ہیں آپ یہاں پہ absent ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ customers کو جو کچھ چاہیے وہ آپ کے competitor brands تو offer کر رہے ہیں آپ offer نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے losing zone بن جائے گا ایسی position جو ہے اس میں آپ ہار جائیں گے تیسری جو position ہے اسے risky zone کہتے ہیں جس میں آپ بھی ہیں competitors بھی ہیں اور customers بھی ہیں دوسرے لفظوں میں customers کو جو کچھ چاہیے وہ آپ بھی offer کر رہے ہیں اور آپ کے competitors بھی کر رہے ہیں اسے risky zone اس لئے کہا جائے گا کہ ایک تو market share جو ہے وہ سارے کا سارا آپ کو نہیں مل رہا کچھ share distributed ہے آپ کو بھی مل رہا ہے دوسروں کو بھی مل رہا ہے اور جہاں پہ آپ کسی معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے وہاں پہ آپ risky zone سے نکل کے losing zone میں چلے جائیں گے جو best possible position یا zone ہے وہ winning zone ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ موجود ہیں اور consumers موجود ہیں consumers کو جو کچھ چاہیے وہ صرف آپ آپ offer کر رہے ہیں اور آپ کے جو competitors اور سیریا میں موجود نہیں ہیں تو winning zone ایک best possible position ہوتی ہے کسی بھی brand کے لئے اس کے بعد ایک term ہے cannibalism اس کو سمجھنے کے لئے مثال دیتا ہوں کہ market میں آپ کی ایک product موجود ہے اور آپ اسی طرح کی ایک نئی product introduce کرواتے ہیں اب آپ کے ذہن میں تھا کہ جس طرح پہلی product بک رہی ہے دوسری product بکے گی تو آپ کی sales میں revenue میں اضافہ ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جو نئی product ہے وہ پہلے والی product کے sales volume revenue اور profit کو کم کر دیتی ہے اس phenomenon کو cannibalism کہتے ہیں کیونکہ customers ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی بھی product خریدنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ دوسری بھی خریدیں بلکہ وہ پہلی کی جگہ پہ نئی product جو ہے وہ لیتے ہیں تو cannibalism جو ہے اس کو avoid کرنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو نئی product introduce کروائی اس کا image اور اس کی جو position ہے وہ پہلی سے مختلف ہو دونوں products کی جو اپنی اپنی target market ہے وہ موجود ہونی چاہیے تاکہ دونوں products جو ہے وہ ایک ساتھ بکیں ان کے sales volume بھی بڑھتے رہیں sales revenue بھی بڑھیں اور market share بھی جو ہے وہ grow کریں اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے میں پڑھ کے بتاتا ہوں reduction in sales volume sales revenue اور market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer is called cannibalism اس کے ایک مثال ہے کہ اگر procter and gamble دو طرح کے شیمپو آفر کرتا ہے pentine and head and shoulder تو ان دونوں کی جو position ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے ان دونوں کی جو target market ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو دونوں کی sales جو ہے وہ اتنی ہی رہیں گی pentine head and shoulder کا جو sales volume اور revenue اس کو کم کرے گا اور head and shoulder جو ہے وہ اس کے sales volume کو کم کرے گا تو جیسے میں نے بتایا کہ cannibalism کا جو phenomena ہے اس کو ہم نے avoid کرنا ہے اور اس کو avoid کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی brands ایک ہی طرح کی category میں offer کر رہے ہیں ان کی positioning ایک دوسرے سے مختلف ہونی چاہئے جیسے ہندوستان lever جو ہے وہ تین طرح کے washing powders offer کرتے سرف excel rain اور wheel تینوں detergent ہیں لیکن تینوں کی اپنی پوزشننگ ہے جو سرف excel ہے وہ urban segment کے لیے ہے rain جو ہے وہ semi urban جو areas ہیں وہاں پہ بکتا ہے اور wheel جو ہے یہ rural segment میں بکتا ہے اسی طرح سے اس کی پوزشننگ ہے کہ strong tea ہے for rural areas اور جو تپال دانے دار ہے this is a quality tea for urban families اس کے بعد ہے seven bases of positioning جنہیں آپ seven types of positioning بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے based on attributes ہے یعنی product کی characteristics کی بنیاد پہ جو پوزشنگ ہے وہ پریس گاڑی ہے وہ ایک ہائیبریڈ گاڑی ہے اور ہائیبریڈ ہونے کی وجہ سے وہ environment friendly ہے اور اسی چیز کو اس کے ایڈ میں بھی دکھایا گیا گو گرین گو پریس اور ایک اور ایڈ اس میں کچھ heading اس طرح سے لکھی ہوتی ہے یعنی اس کی جو ایک character sticks ہیں ہائیبریڈ ہونا اور اس کی وجہ سے اس کا environment friendly ہونا اس کو reflect کیا گیا second type یا second base of positioning جو ہے وہ competitors ہیں جیسے express powder والے جب اپنے add میں بتاتے ہیں دھولائی مہنگے powder جیسی اور بجت 65 روپے کم تو یہاں مہنگے powder سے مراد جو market leader ہے اس کی بات کی جا رہی ہے جو obviously quality میں اچھا ہوگا لیکن یہاں اسے مہنگا powder کہا گیا تو اس کے مقابلے میں جو بچت ہے 65 روپیز کی اس کو reflect کیا گیا highlight کیا گیا یعنی ایک position بنانے کی کوشش کی گئی کہ express powder جو ہے وہ سستہ ہے third type of positioning is based on uses یعنی آپ دنیا میں ایک ریناؤن برینڈ ہے اور یہ مشہور ہے اپنے مختلف uses کی وجہ سے اس کے بہت سارے uses ہیں چند ایک میں یہاں پہ بتا رہا ہوں ایک تو بیکنگ کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو آپ صفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دس انفیکشن کے لیے یعنی بن گئی فورتھ ٹائپ آف پوزشننگ is بیسٹ اون پرائیس کوالٹی ریلیشنشپ یعنی ایک پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی ہی اس کی پہشان یا پوزشننگ بن جاتی ہے مثال کے طور پہ جو ایپل موبائل ہے وہ کوالٹی کے لیے پہشان جاتے ہیں ریککی نائز کیا جاتے ہیں جبکہ ہے یا اس کے جو ٹارگٹ کسٹمرز کا پروفائل ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پہ جو یونیورت کے یوزرز ہیں وہ اربن ایفلوینٹ اینڈ پروفیشنل جینٹس ہیں یعنی وہ میلز جو شہر میں رہتے ہیں جو ایفلوینٹ ہیں یعنی وہ میڈل یا اپر میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو پروفیشنل ہیں وہ یونیورت کی جو مختلف پروڈکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور یہی چیز اس کے ایڈز میں بھی ریفلیکٹ کی جاتی ہے یعنی اس برینڈ کو کب استعمال کیا جاتے جیسے ٹک بسکٹ کا ایڈ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پنچ لائن آتی ہے ہلکی ہلکی بھوک میں ہلکا ہلکا ٹک تو ہلکی ہلکی بھوک جو ہے وہ ایک سیچویشن دکھائی گئی ہے اسی طرح سے منال اور فوڈ کا لف یعنی جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ سیون اپ پیتے ہیں اور خوشی کے لمحات میں کچھ میٹھا ہو جائے تو جب بھی ہیپی مومنٹس ہوں گے تو آپ ڈیری ملک اس کو اس سے ریلیٹ کریں گے یہ ساری کی ساری اگزامپلز یوزر سیچویشن کی ہیں جیسے ماربرو کے ایڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی پوزیشن کے مطابق اسے ایک ٹپیکل کاؤو بھائی کلچر کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جاتا تھا جس نے فیڈورا پہنا ہو ہے جو جینز پہنتا ہے جو بوٹس پہنتا ہے جو گھوڑے پالتا یا گھوڑوں پہ سفر کرتا ہے اسی طرح سوپر پورا پاکستان اور پورے پاکستان کا کلچر ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اسی طرح سے شیورل اس کے وہ بیس وال دیکھتے ہیں وہ ایپل پائی پسند کرتے ہیں اور وہ شیورل لے چلاتے ہیں تو اس طرح سے ان کی ایک پوزشننگ جو ہے وہ ڈیویلپ کیے گئی تھے پوزشننگ کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پوزشننگ کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ری پوزشننگ کہتے لیکن اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم اور جو بجٹ ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے مثال کے طور پہ لائف پوائی جو ہے وہ کبھی ایک وکٹوریس میل ہیلتھ سوپ کے طور پہ جانا جاتا تھا اور اس کا جو سلوگن تھا لائف پوائی ہے جہاں تندرستی ہے وہاں پھر ٹائم کے بعد یہ ایک بیوٹی سوپ میں کنورٹ ہو گیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اسے ایک ہیلتھ سوپ اور انٹائر فیملی جو ہے وہ بنا دیا گیا جو کہ اس وقت اس کی پوزشننگ ہے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پوزشننگ کو کس طرح سے کمیونکیٹ کیا جاتا ہے جواب اس پہ بہت ساری چیزیں منشن کی جاتی ہیں لوگوز اور سلوگنز جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں جیسے جب ملک پیک والے کہتے ہیں کہ خالصی سب کچھ ہے تو یہاں اس کے پیور ہونے کی ایک پوزشننگ جو ہے وہ دکھائی گئی ہے یو فون والے کہتے ہیں تم ہی تو ہو تو اس سے مراد پوزشننگ ہے کسٹمر فرسٹ میک ڈونلڈز والے کہتے ہیں آئی آم لونگ اٹ تو اس سے مراد کسٹمر لائلٹی ہے نائکی کا جو ٹیگ لائن لکھی ہوتی ہے جس ٹو اٹ تو یہ ایکشن کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی طرح سے حبیب بناسپتی والے جب کہتے ہیں یہ دل کا معاملہ ہے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو یہ کیر کو ظاہر کرتا ہے تو اس طرح یہ جو سلوگنز ہیں جو ایڈز کے اندر مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری کسی نہ کسی طرح سے اس برینڈ کی پوزشنن کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں اس ویڈیو کے ہینڈاؤوٹس کا لنک موسیقی موسیقی